سواگت ہے دوست ہوں آپ سب کا شاہد آزمی لائپ ہے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں سیلیبریشن چل رہا ہے صبح تک کپ کا خطابی میچ ابھی بھی جسٹ ختم ہوا ہے دلی کمبیٹ کا اسٹیڈیم میں جہاں پر جھارکھن کی ٹیم نے خطابی میچ کو شاندار طریقے سے تین شننے سے جیتا اس نے ہریانہ کی ٹیم کو شکست دی مقابلہ بہت زبردستہ شاندار مقابلہ کے لگے کیا حالانکہ پہلا آپ دیکھا جائے تو پوری طرح سے جھارکھن کی ٹیم کے نام رہا وہ جھارکھن کی ٹیم جو پچھلی بار کی چیمپئن رہ چکی ہے اس بار بھی اس نے شاندار پردشن کیا اور تین گول سکور کیا اس ٹرنامیٹ کی خاص بات بتاؤں جھارکھن ٹیم کی بتاؤں انہوں نے اس پورے ٹرنامیٹ میں انچاس گول سکور کی ہیں ماتر ایک گول اس ٹیم کے خلاف ہوا اس کی گول کیپر کی تعریف کرنی ہوگی جس طرح سے اس نے گول کیپنگ کی جس طرح انہوں نے پردشن کیا لاجوہ پردشن پوری طرح سے ان کا رہا تھا پوری طرح سے کیسے کہ تو اس ٹرنامیٹ میں ٹیم چھائی رہی اور خطاب جیت گئی دوبارہ یعنی لگاتار دوسری بار اس نے خطاب جیتا ہے یعنی ج شروعات ہوتی شاندار طریقے سے پہلے ہی منٹ میں گول مل جاتا جھارکھن کی ٹیم کو اس کے بعد سے پہلے ہاپ میں ہی تین گول سکور کر کے پوری طرح سے جھارکھن کی ٹیم چھا گئی حالانکہ دوسرے ہاپ میں ہریانہ کی ٹیم نے کوشش ضرور کی تھی کچھ مومنٹ بھی بنایا تھے لیکن جو گول کیپر تھی جھارکھن کی گول کیپر جو تھی انہوں نے کمال کیا کوئی بھی گول ہونے نہیں دیا میرے چینل پر آپ اس گول کیپر کو سن سکتے ہیں جان سکتے ہیں اس نے یہ ک کمال کیسے کیا سب سے بڑی بات یہ بھی آپ کو بتا دوں اس امبیٹکہ اسٹیڈیم میں جب سے سبرتو کپ کی شروعات ہوئی تھی 62 ایڈیشن کی شروع سے انتے تک دیکھا گیا کئی ایسے مقابلے بھی دیکھنے کے بلے جو ایک طرفہ تھے اسی جھارکھن کی ٹیم نے ایک میچ 23 شنے سے جیتا تھا تو وہیں اس مقابلے کو جو خطابی میچ ہے تین شنے سے جیت کر خطاب یعنی فائنل مقابلہ اپنے نام کر لیا ہے اور یہاں سے سبرتو کپ امبیٹکہ اسٹ چول گملہ جھارکھنٹ کی ٹیم نے جیتا اور حقدار بھی تھی جیتنے کی کیونکہ پورے میچ میں دیکھا گیا جس طرح پورے ٹرنامیٹ میں دیکھا گیا جس طرح اس ٹیم نے پردرشن کیا تھا اسے ہارانا بہت مشکل نظر آر تھا کوئی ایسی ٹیم نظر نہیں آئی کوئی ایسا کھلالی نظر نہیں آئی جو اس ٹیم کے خلاف حملہ کر سکے یا مومنٹ بنا سکے یا اسے ہارا سکے میرے چینل پر اس ٹیم کی سٹار کھلالی الفا کو بھی سن سک جس نے شاندار گول ہے کئی گول سکور کیے اس کلاو آپ گول کیپر کو بھی سن سکتے ہیں جس طرح اس ٹیم نے گول کیا اس کھلالی نے گول کو بچائی یعنی گول کیپر نے جس طرح گول بچائے الفا نے جس طرح گول سکور کیے ہیں تمام طرح کی جانکاری آپ لے سکتے ہیں خطابی میچ یعنی امبیٹ کے سٹڈے میں خطابی میچ دلی کے امبیٹ کے سٹڈے میں سماپت ہوا گرلز کا اب بوائس کے انڈر سیونٹین کے میچ شو ہوں گے تب تک کے لئے مجھے شاہی د ڈازمی کو انمتی دیجئے میں لگاتار اسی طرح سے گراؤنٹ ریپورٹنگ آپ کو دکھاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا اور فیک جانکاری جو گھٹیت ہوتا رہے گا وہ آپ کو دکھاؤں گا پہر مہاری ریپورٹ ہمارے باتچیت پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت شکریہ دھنیواد